اسلام علیکم دوستو میں ہوں شہباز علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز الیکٹرونکس یوٹوک چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دیکھیں پہ وغیرہ کیسے ڈالے جاتے ہیں گرینڈر کیسے چلائے جاتے ہیں اور جھری کیسے لگائی جاتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کے اندر سلیپ کے اندر گلاس رکھے تھے اور فین ورکس رکھا تھا میں نے اس کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی یہ دیکھیں چار ہم نے اس کے اندر گلاس رکھے تھے چاروں کونوں پر ایک گلاس وہاں پہ ہے یہاں پہ تو یہ دیکھیں یہ ہم نے رینڈر کی مدد سے اس کے جھری لگائی تھی تو دو پائب اوپر سے آ رہے ہیں ایک سولر کے لیے اور ایک بجلی کے لیے تو اس دبی کے اندر آ کر دونوں اکٹھے ہو جائیں گے اور اس کے بعد بورڈ کے اندر ایک پائے پائیں گے اور یہاں سے ہم سولر کے لیے بھی ایک سویچ لگا دیں گے تو یہاں پہ اے سی ڈی سی پنکھا لگے گا جو سولر پہ بھی کام کرے گا اور بجلی پہ دونوں پہ کام کرتا ہے تو اس کے لیے ہم بورڈ کے اندر ایک سویچ لگا دیں گے ڈی سی کے لیے جو انکھا ڈی سی پہ کام کرے گا دن پہ سولر پلیٹوں پہ کام کرے گا اور رات کو اس کو ہم بجلی پہ چلا سکتے ہیں تو یہ ہم نے فریم لگا دیا یہاں پہ بورڈ لگے گا چینہ کا ساتھ چار کا یہ فریم ہے اور اسی طرح ایک ساتھ روم ہے یہ بھی اسی طرح ہم نے کنیکشن کیا ہے یہ باہر ہم نے یہ سلیب کے لیے ایک بورڈ لگایا ہے اور سہن کے لیے یہاں پہ بورڈ لگا دیا اور اس روم میں بھی دیکھیں ہم نے سولر کے لیے ایک کنیکشن چھوڑا ہے دو پیپ آرہے ہیں ایک سولر کا پیپ ہوگا اس پہ سولر کی وائر آئے گی اور ایک بجلی کی جو ہمارے فین کی اور گلاس کی جو وائر آئیں گی وہ اس ڈبی میں سے بعد میں اس پیپ کے اندر اکٹھے ہو کر اس پورڈ میں آ جائیں گی یہ بات ہے اس کی ابھی یہاں پہ ہم رینڈر چلائیں گے اس کا پیپ ہم بعد میں ڈالیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھیں چاروں کونوں پہ گلاس لگائے ہیں یہاں پہ مین ڈی پی آئے گی یہاں بریکر وغیرہ اور اس روم کے اندر دیکھیں ایک ہم نے وہ چارجنگ کے لیے بیٹ کے ساتھ بورڈ لگایا ہے یہاں پہ چھوٹا فریم لگا ہے چار چار کا یہاں پہ اس کا کرنیشن ہو گیا ہے یہاں پہ بھی ہم نے دیکھیں دو فین بوکس لگائے ہیں ایک یہ اور ایک یہ یہ بڑا کمرہ تھا تو اس لیے اس کے اندر ہم نے دو فین بوکس لگائے ہیں یہاں پہ مین بورڈ کے لیے ہم نے گرینڈر لگایا ہے تو ابھی تھوڑا سا یہاں پہ گرینڈر کا خراب ہو چکا تھا جس کے وجہ سے بھی تھوڑے سی یہاں پہ جھری پاکی ہے اور دو سولر کا پیپ اور ایک بجلی کا تو یہاں پہ ڈبی آئے گی اس کے اندر پھر آگے ایک پیپ جائے گا ہاں نیچے بھی بورڈ آئے گی تمام کمروں میں اے سی ڈی سی پنکھے لگائیں گے جو بجلی پہ بھی کام کرتے ہیں اور جو سولر پہ بھی کام کرتے ہیں جب بجلی نہ ہو تو پھر اس کو ہم پلیٹ پہ سولر پہ بیٹری پہ چلا سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو ہے یہی مقتصر سی تھی میں نے سچا آپ دو سگساتھ اس کو شیئر کر دوں گے اس کے پیپ اگرہ کی فٹنگ کیسے کی جاتی ہے اور اس کے کیسے کنیکشن کیے جاتے ہیں تو جو یہ والا پیپ ہے یہ ہم نے پونی کا پیپ لگایا ہے عام ساتھا پیپ ہے اور یہاں پہ جو ہم پیپ لگائیں گے ایک انچ والا پیپ لگائیں گے اوپر دیکھیں دونوں جو پیپ نکلے ہوئے ہیں وہ ایک انچ والے ہیں اور نیچے بھی پھر ایک انچ والا پیپ لگائیں گے کیونکہ سولر کی وائر بھی اس کے اندر آئیں گی اور بیجلی کی وائر بھی اس کے اندر آئیں گی تو اس لئے ہم نے اس کے اندر ایک انچ والا پیپ جو دون ہے وہ چھوڑا ہے تو اس طرح سے دوستو یہ دیکھیں وائرنگ گر ہے پیپ کی فٹنگ کی جاتی ہے امیدہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں دوستو کے ساتھ شیئر کریں